اسلام علیکم ایویرون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن دم پخت کی آرہنٹیک ریسپی جس میں بہت کم مسالوں کا یوز ہوتا ہے بس کچھ بیسک سے مسالے اس میں جاتے ہیں نہ تو گرم مسالوں کا یوز ہوتا ہے نہ کسی طرح کی اور بھی چیزوں کا لیکن اس کا ٹیسٹ آلٹیمیٹ ہوتا ہے بیسی چکن دم پخت بہت طریقوں سے بننی لگا ہے بہت لوگ اس میں نرس بھی ڈالتے ہیں بہت لوگ گرم مسالوں کا بھی یوز کرتے ہیں پتہ نہیں بہت سارے چیزیں ڈالی جاتی ہیں جبکہ اورجنل ریسپی میں ایسا کچھ بھی نہیں ڈالا جاتا تھا بس بیسک سے چیزیں ہوتی تھی تو ہم بنانا شروع کرتے ہیں میں نے چکن کو اچھی طرح واش کر لیا تھا اور اس کا جتنا بھی ایکسس وارٹر تو میں نے سب نکال لیا اور میں اس میں بس کچھ بیسک سے مسالے ڈال کے اسے کھوپ کروں گی میں نے ایک پیاز لے لی تھی بڑی پیاز تھی میں نے اسے رفلی کٹ کر لیا ہے وہ میں ڈال دوں گی ایک ٹماتر تھا ٹماتر کا بھی سائز بڑھا تھا اس لئے میں نے ایک ہی لیا اگر آپ کے پاس چھوٹے رماتروں تو دو لے سکتے ہیں ٹماتر کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے سی اس کی چنگز میں نے کٹ کر لیا تھے چار ہری مرچوں کو سلیٹ کر لیا وہ ڈالا ہے پانچ سے چھے لیسن کی کلیوں کو چوپ کر کے ڈال دیا اور اب اس میں میں ڈال دوں گی ریڈ چلی ہول جو لالسو کی مرچوں ہوتی ہیں میں نے چار سے پانچ لے لی تھی اور اسے دو ٹکڑوں میں توڑ کے ڈال دیا اب اس میں زیرا ڈال رہی ہوں یہ سفید زیرا ہے وائٹ کیومن ہول وہ ایک ٹی سپون ڈالا ہے میں نے نمک ڈال دیں گے اپنی ٹیسکی کو دیں اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے آئل یا گھی کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں میں تین سی چار ٹیبل سپون اوائل کا یوز کروں گی کیونکہ اس میں فیٹ تھوڑا زیادہ ڈالا جاتا ہے اوائل گھی جو بھی آپ یوز کر رہے ہوں تھوڑی زیادہ کونٹیٹی میں آپ ڈالیں اب اس میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون ادھریک لیسن کا پیسٹ اب ان سب کو بہت اچھی طرح ہم مکس کر دیں گے ہاتھ سے تاکہ ان سارے مسالے مسالوں کا فلیور جو بھی چیزیں گئی ہیں سب اچھے سے مکس ہو جائیں اور اس کا لیٹ کور کر کے اسے ہم کوک کریں گے اچھا اس کے جو پیسز ہوں گے چکین مٹن آپ کسی کے ساتھ بھی یہ بنا سکتے ہیں دم پخت تو جو بھی میٹ آپ لیں گے اس کے پیسز تھوڑے بڑے ہونے چاہیے کیونکہ جیزا کی نام سے ظاہر ہے یہ دم پر پکنے والا ہے لو فلیم پر اسے ہم کوک کرتے ہیں اور تھوڑا ٹائم زیادہ ہی لیتے ہیں کوک ہونے میں زیادہ ٹائم اس کو لگتا ہے کیونکہ ہم اسے لو فلیم بھی پکاتے ہیں اس لئے اس کے پیسز تھوڑے بڑے ہونے چاہیے چھوٹے ہوں گے تو پھر یہ ٹوٹ سکتے ہیں کیونکہ لمبے ٹائم کے لیے یہ کوک ہوتا ہے اور اس طرح چھوٹے اس کے بیچ بیچ میں جو بڑے پیسز ہونا کٹ لگا دیجئے تاکہ مسالوں کا سارا فلیور بلکل بون تک آ جائے اب اسے ہم کور کر کے اس کا لیٹ اسے کوک تب تک کریں گے جب تک چکین ہمارا سوینٹی ٹو ایٹی پرسنٹ تک سوفٹ نہ ہو جائے اور اس میں پانی وغیرہ کا بلکل بھی نہیں یوز کرنا ہے کیونکہ چکین اپنا پانی ریلیز کرے گا ٹاماٹر کا پانی ریلیز ہوگا پھر پیاز کا بھی تو یہ اپنے ہی پانی میں یہ بہت اچھی طرح سوفٹ ہو جائے گا اور جب ہم اسے کسی بھی چیز کو دم پر پکاتے ہیں تو پھر بہت زیادہ ہمیں پانی کی ضرورت نہیں پڑتی تو پندرے منٹ کے بعد میں نے اسے انکورڈ کیا ہے میں چیک کر لیتی ہوں چکین کو بھی اور سارے چیزوں کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ابھی بھی لکویڈ ہے جبکہ پانی اس میں میں نے ایک ڈراب بھی نہیں ڈالا تھا اور چکین بھی ہمارا ایٹی پرسنٹ تک سوفٹ ہو چکا ہے اور سارے مسالے جو بھی ٹاماٹر پیاز ہری میچ لیسن جو بھی ڈالا گیا تھا سب بہت اچھی طرح سوفٹ ہو گیا ہے تو اب میں کیا کروں گی کہ اس کی بنائے کروں گی جسے سارے چیزیں سوفٹ ہو گئی ہیں جو بھی مسالے اس میں ڈالے گئے تھے لیکن جب ہم اسے چلائیں گے بھونیں گے تو یہ ٹوٹیں گی ٹوٹ کے بلکل کھل سے جائیں گی چکین کے ساتھ اور پھر توڑی چکین بھی بھون جائے چکین بھی ابھی بھونائی اس کی نہیں ہوئی تو چکین کی بھی بھونائی ہونی ہے اور اسے ہم جو ٹوئنٹی پرسنٹ رہ گیا ہے جو چکین میں جو بھی قصر رہ گئی ہے وہ ہم اس کی بنائے کرتے کرتے پوری کر دیں گے ہم ہنڈیٹ پرسنٹ تک چکین کو کھ کر لیں گے تو اب میں اس میں کچھ مسالے ڈالوں گی جس میں میں نے ایک ٹی سپون ڈال دیا ہے لیسن یہ دو سے تین کلوپس تھی لیسن کی میں نے چھوپ کر کے ڈالا ہے اور اب میں ڈال رہی ہوں ادرک تو ایک ہنچ کا ٹکڑا ادرک کے لیا تھا میں نے جولین میں کٹ کیا تھا وہ میں ابھی ڈال رہی ہوں میں نے لیسن پہلے نہیں ڈالا تھا سوری ادرک میں نے پہلے نہیں ڈالا تھا اور یہ لیسن کے جو کچھ پکا سا جو ٹیسٹ آتا ہے نا بہت مزیدار ہوتا ہے میں نے دو سے تین ہری مچوں کو بھی چھوپ کر کے ڈال دیا ہے اور اب تھوڑا سا فریش ہرہ دھنیا ڈال دیں گے چھوپ کیا ہوا اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون یلو چھلی پورڈر اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ مسیدار اور چھٹ پٹا سا ہو جائے گا کیونکہ جس میں بھی ہم یلو چھلی پورڈر ڈالتے ہیں ہر کسی چیز کو یہ اس کا ٹیسٹ جو بھی ہوتا نا یلو چھلی سے ٹیسٹ بلکل چھٹ پٹا سا ہو جاتا ہے اس میں ایک چھٹ پٹاپن ہوتا ہے جو ہم چارٹ وغیرہ میں ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ اس میں ہوتی ہیں یلو چھلی میں یلو چھلی اگر آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہیں یلو چھلی پورڈر کا پورڈر کیسے بنتا ہے تو آپ میرے چینل پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے گھر پہ آپ بہت آزانی سے یلو چھلی پورڈر کم بجٹ میں بنا سکتے ہیں کیونکہ ایک تو یلو چھلی پورڈر ہر جگہ ملتے بھی نہیں ہے مل تو جاتی ہے لیکن تھوڑی مشکل سے ملتی ہے گزل ہی نہیں ملتی ہے اور تھوڑی کاسلی بھی ہوتی ہیں تو آپ گھر پہ بلکل کم بجٹ میں بنا سکتے ہیں بہت آزانی سے اب اس کی ہم بنائی کر دیں گے تو دیکھیں ہاں پہ ہمارا چکن جو بہت اچھی طرف بھون چکا ہے اور پانی بھی ڈرائی ہو گیا ہے آئل بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا سارے مسالے بھی بلکل گھل سے گئے ہیں سوفٹ ہونے کے بعد اور بہت اچھی سے خوش بھی آ رہی ہے جبکہ اس میں بلکل بھی کوئی گھر مسالے کا یوز نہیں کیا گیا ہے اور یہ بلکل تیار سرف کرنے کے لیے آپ اسے اپنے پسند کی کسی بھی طرح کی روٹی کے ساتھ اسے انچوائے کر سکتے ہیں پھر اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گی نیکس ویڈیو میں کسی اور اچھی سر ریسیپی کے ساتھ آنگی تب تک کے لیے موسیقی